اسلام علیکم سیر سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائد نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر لاہور پولیس کی بڑی کار روائی موبائل سنیچر گینگ کے تین ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھے موبائل فانز اور اسلحہ برامل آرپیو سرگودہ افضال احمد کوسر کی ڈی پیو فیصل گلزار کے ہمراہ شہید کانسٹیبل عبدالوحید کے گھر آمد انہوں نے شہید کانسٹیبل کے لواہ قین سے تازیت کی اور شہید کے بلند درجات کے لیے فاتیہ خانی کی حکومت کی طرف سے شہید کی والدہ اور بیوہ کو چالیس لاکھ روپے امداد کا چیک دیا گیا اس موقع پر آرپیو سرگودہ افضال احمد کوسر نے کہا کہ شہید کے بچوں کے لیے ایک کروڑ پینتیس لاکھ مالیت کے گھر کی منظوری ہو چکی ہے جو جل ہی ان کے حوالے کر دیا جائے گا سرگودہ پولیس کی تاریخ شہدہ کے خون سے رنگین ہے آج ملک میں امن و امان انہی قربانیوں کی بدولت ہے سرگودہ پولیس آئندہ بھی ملکی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریخ نہیں کرے گی ڈی پیو سرگودہ فیصل گلزار کی ہدایت پر اشتہاری ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانا افیکٹری ایریا سرگودہ میں پولیس کی بڑی کا روائی ڈکیٹی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری گرفتار ایک سال سے مفرور اشتہاری ملزم ندیم گرفتار ملزم نے دو ہزار انیس میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ملکر ڈکیٹی کی وار داد کی تھی اور روح پوش ہو گیا تھا دیشٹ پولیس آفیسر خوشاب رانا شویب محمود نے شہدہ کے گھروں میں جا کر فیملیز کو گلدستے پیش کیے اور عید گفت بھی دیے اس موقع پر ڈی پیو خوشاب نے کہا کہ شہدہ ہمارا فخر ہیں اور ان کی فیملیز کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا ہمارا فرض ہے ڈی پیو مظفرگر ندیم عباس کی ہدایت پر شراف فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تین بدنا میں زمانہ منشیات فروش ایجاز منحاس اور عرباب گرفتار پولیس نے شراب کی جالو بھٹیاں ڈیر سو لٹر شراب برامت کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا چنیوٹ پولیس کے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری روڈ ڈکیتی میں مطلوب تین ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان نے کچھ عرصہ قبل جمعہ روڈ پر ڈکیتی کی واردات کی تھی ملزمان نے پرویز نامی شخص سے گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل موبائل نقلی چھینی تھی ملزمان سے موٹر سائیکل نقلی موبائل برام اکارہ تھانا صدر پولیس کی کارروائی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تین رکنی بینل ازلائی خطرناک ڈکیت گینگ کو سرگنہ سمیت گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے لوٹا ہوا مال مسروقہ اور چھین لاکھ کی رقم برامد مقدمات درج تھانا حجرہ شاہ مکیم اکارہ کی حدود میں آٹھ سالہ بچی کی ناش برامد بچی کی شناک صویرہ دختر صدیق کے نام سے ہوئی ورسہ کا کہنا ہے کہ بچی کو ذاتی رنجش کی بنا پر پانی میں ڈباو کر قتل کیا گیا پولیس نے دو ملزمان ندیم اور عدیب کو حراست میں لے کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے پولیس تھانا صدر رنالہ خردوکارا کی کارروائی دس لاکھ روپے کی ڈکیتی کی کال کا ڈروپ سینٹ پکار ون فائپ پر ڈکیتی کی بوگس کال کرنے والے ملزم محمد شفیح کو اختر آباس سے گرفتار کر لیا بہاری پولیس نے رہزنی اور قتل میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا تھانا ٹبا سلطانپورا کے علاقے میں ملزم نے پانچ ماہ قبل رہزنی کے دوران شہری کو قتل کر دیا تھا ملزم کو گرفتار کر کے آلے قتل، موٹر سائیکل اور مسروقہ رقم برامت کر لی گئی ہیں یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی موسیقی موسیقی